کوٹ ادو میں سیم کے پانی نے تباہی مچا دی پرہارد شرکی بستی کھاڑک والا پانی میں ڈوب گیا گھروں میں پانی داخل ہونے سے دوارے گر گئی گناہ چاول اور گھاس کی فصلیں بھی پانی سے تباہ ہو گئی ہیں اسی پر مزید بات کریں گے تعمور اتر سے تعمور بتائے گا آج بلکل یہ کوئی سلاب زدہ علاقہ نہیں بلکہ کوٹ ادو شہر کا علاقہ ہے ریاشی علاقہ ہے پراد شرکی اور یہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اس وقت یہاں پر سیم کے پانی نے تباہی مچا دی ہے یہاں پر جو گھر ہیں وہ بھی مسمار ہو رہے ہیں اور اسی کے ساتھ اس وقت جو سیم کا پانی ہے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے یہاں پر خواتین اور جو بچے ہیں وہ سیم کے پانی میں سے گزرنے پر مجبور ہیں سیم کا پانی مزید بڑھتا جا رہا ہے اور مزید جو بستیاں ہیں گھر ہیں وہ بھی سیم کی پانی کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں یہاں پر اسیم کے پانی کی وجہ سے بدبو پھیر رہی ہے یہاں پر مچھروں کی افضائش ہو رہی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں کے پانی کی وجہ سے مقتلے بیماریاں پھیر رہی ہیں یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ سراپا احتجاج ان کا کہنا ہے کہ متدد بار انضامیاں کو اس بارے اگاہ کیا گیا موسپل انضامیاں یہاں سے پانی نہیں نکالتی اور دوسرا ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس عبادی کے لئے یہاں پر سیورج سسٹم نہیں ہے یہاں سے پانی کی نکاسی کا کوئی بھی نظام نہیں ہے یہ سیورج کا پانی بھی اسی عبادی میں جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے مقتلے بیماریاں پھیر ہیں ہمارے صاحب لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کتنے عرصے سے یہ مسئلہ چر رہے ہیں آپ لوگوں کے تو گھر بھی متاثر ہو رہے ہیں کس طرح رہے ہیں کیا کیا بیماریاں پھیر ہیں کیا مطالبہ جائیں گے بسم اللہ حیرم 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 میرا صاحب سے پہلے مطالبہ یہ ہے حکومت پاکستان سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزار صاحب سے کہ ہمارے علاقے میں تقریباً عرصہ تین سال سے یہاں یہ سیم کا پانی آ جاتا ہے فاسٹ نمبر پہ تو یہ ہے کہ پہلے ہمارے نالہ ہزارہ ہے جو ہمیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس کا گیڈ نہیں ہے گیڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پانی چلتا رہتا ہے جتنا ضرورت سے بڑھ کے آ جاتا ہے جب وہ گیڈ اس کا ہوگا تو اس کے بعد پانی اس کا بند ہو جائے گا جتنا ضرورت ہوگا اس کے مطابق نکالیں گے گیڈ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا پانی یہاں اکٹھا ہو جاتا ہے ہمارے ایریا میں جہاں ہمارے مشکلات ہیں تیسرا سال ہے یہ جو پانی آ رہا ہے کئی دفعہ ہم نے کہا ہے انتنظامیہ سے کہا ہے کمیٹی میں کہا ہے لیکن اس کے بعد کوئی سننے والا نہیں ہے سیوریت کی نکاسی مزفرگر کی تحصیل علی پور میں سلابی صورتحال دریائے سنس ملہکہ علاقوں میں تباہی سلابی پانی سے سرکیخ خانپور نڑکا لنڈی پتافی اور کھنڈر میرانی کندائی کی علاقے شدید متاثر ہوئے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے رانہ عمران سعیدی سے عمران بتائے گا علاقے کی صورتحال اب کیسی ہے بلکل جی اس وقت میں موجود ہوں مزفرگر کی تحصیل علی پور دریائے سنس کے مقام پر سلاب کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو دریائے سنس نے اپنا کٹاؤ کرتے ہوئے جو نزدیکی نشیبی علاقے تھے ان میں دریائے سنس کا پانی اس وقت داخل ہو چکا ہے نزدیکی بستیاں ہیں وہ مکمل طور پر دریائے کی نظر آ چکی ہیں سینکڑو ایکر پر کھڑی ہوئی کپاس کی فصل ہے وہ بھی دریائے برد ہو چکی ہے اس کے ساتھ سرکاری املاق جو گورنمنٹ سکولز ہیں اس کے ساتھ جو دہی مراکز ہیں ان میں بھی جو ہے دریائے سنس کا پانی داخل ہو چکا ہے دریائے سنس سے جو علاقے متاثروں ہیں ان کی جو اگر بات کی جائے تو ان میں جو ہے سر فریج جو ہے خانپور نڑکہ اس کے ساتھ سیدھ پور خانگار دویمہ سرکیاں خندر میرانی جو ہیں وہ شامل ہیں انتظامیاں کی جو ہے انگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے انتظامات کی اگر بات کی جائے تو دریائے سنس پر ایسے کوئی انتظامات نظر نہیں آرہے جو لوگ جو ہیں دریائے کی نظر آ چکے ہیں جو گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں ان کو بچاؤ کے لیے انتظامیاں کہیں نظر نہیں آئے دریائے چناب پر خلابی پانی سے نشویل آکے متاثر ہوئے ہیں امران سعیدی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا